ہم نے شروع کیا ہوا تھا سیپٹر نمبر ون اور وہاں پہ ہم نے اپنا کام کر لیا تھا وہ تھا ایمپیریکل فارمولا ہم نے کیسے فائنڈ کرنا ہے اور اس کے بعد ایمپیریکل فارمولا سے ہم نے مریگولر فارمولا کیسے فائنڈ کرنا تھا ہم نے دل کے ساتھ اس کو کر چکے ہیں ہم نے آج کرنا ہے مول مول کیا ہوتا ہے تو مول کرنے سے پہلے ہم اسی بات کرتے ہیں تو ایٹمز کے بارے میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ایٹم ہوتا ہے یہ ویری بیری سمال پارٹیکل ہے یا آپ اس کو کرو کہ یہ بیری سمال تینگ ہے تینگ میں آپ اس کے لئے میں نے تینگ لکھ دیا ہے بس سمجھانے کے لیے لیکن آپ اس کو کرو کہ یہ بیری سمال پارٹیکل ہے ٹھیک ہے یہ میٹر کا سب سے چھوٹا پارٹیکل اس کا منام دے دو گے ایٹم کا اور جب ہم اس کے میس کی بات کرتے ہیں جب ہم نے ایٹم کے میس کی بات کرنی ہے تو ایٹمز کے میس میں ہم یہ کریں گے کہ میس اس کا جو کیلکلیٹ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں جب ہم اس کا میس کیلکلیٹ کرتے ہیں تو میس کلیٹ کرنے کے لیے ہم اس کے میس کو کیا کرتے تھے ہم اس کے میس کو کمپیر کرتے تھے کیا کرتے تھے اس کے میس کو کمپیر کرتے تھے اب کس کے ساتھ کمپیر کرتے تھے تو میس آف کاربن آئیسوٹوپ کیا ہم نے کیا تھا کہ ہم نے اس کو کمپیر کیا تھا میس آف کاربن آئیسوٹوپ مختلف ہو جی وہ کون سا کاربن آئیسوٹوپ تھا تو وہ کalous کا آئیسوٹوپ ہم اسام کاربن کا آئیسوٹوپ کر دیں گے وہ کاربن کا آئیسوٹوپ تھا جی نمبر بارہ کونسا تھا نمبر بارہ تھا اب اس کے پاس جاتے اس کے پاس جب ہم بات کریں گے پروڑ کھٹ اس پاس پروڑک بھی سکس آگئے تھے اور اس کے بعد ہم ہم اس کے نیوڈرون کی بات کریں گے تو اس کے نیوڈیس کے اندر نیوڈرون ہی کتنے تھے سکس تھے یہ ہماری ڈیل کے ساتھ پہلے بات ہو چکی ہے نا کہ ہم اس کے میس کو جب فائنڈ کریں گے کارپنک ایسی ڈوب بارہ ہوگا اس کے ساتھ اس کے میس کو کمپیر کر کے ایٹم کا میس کو نکلتے ہیں تو ہم اس کے میس کو کیا نام دے دیں گے اٹامک میس کیا وہ ہوگا اس کو نام دے چکے ہیں اٹامک میس کا اور اٹامک میس کا جو ہم نے ایک یونٹ لیا ہوا تھا وہ ہم نے لیا تھا اے ایم یو کیا لیا تھا اے ایم یو یا اس کو ہم کہہ چکے تھے اٹامک میس یونٹ سیوڈی بات آج ہم آتے ہیں کہ آگے ہم کیا کم کریں گے اٹامک میس یونٹ میں ہم کرنا کیا ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے تو میس کو کمپیر کیا کارٹر کے ساتھ اس کے بعد جو اس کا میس آیا سے ہم نے یہ بات کی ہے کہ جو ہائیڈروجن ہے اس کا میس ہوتا ہے جی جو ہائیڈروجن ہے اس کا میس ہوتا ہے 1.08 اس کے ساتھ جب ہم لگا دیں گے اے ایم یو کیا ہوگا اٹامک میس یونٹ ہوگا ٹھیک اور یہ کیا ہوگا بیری سمال ہوگا کیا ہوگا بیری سمال ہوگا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم کیا کم کرتے ہیں اپنی آسانی کے لیے میس کلوائیڈڈ انٹو گریم کیا کام کریں گے کہ ہم اپنی آسانی کے لیے اپنے آپ کی کارٹریشن کو ایزی رکھنے کے لیے ہم کیا کام کریں گے کہ جو ہمارے پاس میس ہوتا ہم اس کو کنورٹ کریں گے کس چیز کے اندر گریم کے اندر کیا کام کریں گے کہ جو ہمارے پاس میس ہوگا ہم اس کو کنورٹ کر لے گے کس میں گریم میں تو جب ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ گریم ہے تو یہ کیا بن جائے گا یہ بن جائے گا میس ان گریم یہ کیا بن جائے گا میس ان گریم گریم جب ہم یہ کام کریں گے نا اس کے بعد تو ایلیمنٹ کا میس ہوگا بن جائے گا بن جائے گا میس ان گریم تو اب اس کے اب ہمارے پاس میس کس کس چیز کا ہو سکتا ہے اگر میرے پاس ایٹم ہے اس کا میس کیا ہوگا اس کا میس ہوگا گریم اٹامیق میس کیا یہ ہوگا گریم اٹامیق میس اور اگر یہ میرے پاس ہوتا مولیکیول اس کے میس کو ہم نام دے دیں گے گریم مولیکیولر میس کیا یہ ہوگا یہ ہوتا گریم مولیکیولر میس اور اگر ہمارے پاس ہوتا آئنس ہوں گے اس کو ہم نام دے دیں گے یہ گریم فاربولا میس کیا ہوگا یہ ہوتا گریم فاربولا میس ہوگا بات سمجھا گی نا کہ ہم نے اپنی آسانی کے لیے میس کو کروائٹ کر لینا ہے انٹو گریم اور اس کو ہم نام دے دیں گے گریم میس کا اگر ہمارے پاس ایٹم ہے اس کے میس میں ہوگا گریم اٹامیق میس اگر مولیکیول ہے اس کا میس ہوگا گریم مولیکیولر میس اگر ہمارے پاس آئنس ہے اس کا میس ہوگا گریم فاربولا میس اب ہم نے کیا کام کرنا ہے کہ اگر ہمارے پاس یہاں پہ تینوں چیزیں آ جاتی ہیں ہمارے پاس آ جائے گریم اٹامیق میس اس کے بعد ہمارے پاس آ کیا ہے گریم فارمولا میس اس کے بعد ہمارے پاس آ رہا ہے گریم مولیکیولر میس کیا یہ آ گیا یہ آ گیا ہے یہ میس مولیکیولر میس اب ہم ان تینوں کو کٹھا کیا تو کٹھا کردیں کی اس پر نام دے دیں گے مولس یہ کیا بلائے گا سمپلی آن گرائم ایس کو نام دے دیں گے مول کا تو اجمیس کہ اب یہ جو ہمارے پاس گرائم اٹاویٹ میس ہے یہ کیا ہوگا یہ ہمارے پاس یہ بھی برابر ہوگا مول کے یہ بھی ہمارے پاس برابر ہوگا پھر مول کے اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس برابر آ جائے گا مول کے صحیح کی بات کس کے برابر آ جائے گا مول کے یہ برابر آ جائے گا پھر اب اس کے بعد ہم آگے اگزامپل کرتے ہیں اب اگزامپل میں کون کون سے پہلے ہم لے کے آ جاتے ہیں ہم بات کر دیتے ہیں ایٹمز کی ہم نمبر ایک پہ اگزامپل کرتے ہیں ایٹمز کی اب ایٹمز میں ہم یہ کر دیں گے کہ ہائٹروجن اس کے بعد نمبر دو یہاں پہ آ رہا ہے کا کاربن بھوک نے اور بھی ایک سامپل دیم گیا لیکن میں سمجھانے کے لیے بس اس کو سمپلیفائن کرتا جاتا ہوں تو ہم نے ایک بات کرنی ہے ہائٹروجن تو ہائٹروجن کا جو میس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بان پوائنٹ زیرو زیرو ایٹ اس کے ساتھ اگر ہم گرم لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا وان مول اور ہائٹروجن ایٹم کیا لے گا وان مول آف ہائٹروجن ایٹمز کے بلا بلا لے گا اس کے بعد ہم دوسرا دیکھ لیتے ہیں کاربن جس کا محص ہوتا ہے بارہ ای 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 لیکن دب اس کے دور ہم گرم میں تنگٹ کر لیں گے تو یہ برابر ہو جائے گا وان مول آف کاربن ایٹم اس کے برابر آ جائے گا وان مول آف کاربن ایٹم کے برابر آ جائے گا ذرا آپ اس کو غور سے دیکھیں ہم نے یہاں پہ یہ کہنا ہے کہ اگر ہم بات کر لیتے ہیں میس یہاں پہ ویری کار رہا ہے لیکن وہ مول کے برابر ہے تو اب چونکہ یہاں پہ ویری کار رہا ہے لیکن بابر ایک مول کے ہے تو بھی ہم مول کو یہ بھی ریفائنڈ کر سکتے ہیں کہ جو مول ہوتا ہے that contain 6.02 into 10 raise power 23 particles کیا رہا ہے کہ 6.02 into 10 raise power 23 یہاں پہ 10 erg آپ is کو پیل کریں ہم نے یہ کرنا ہے کہ考 جنگے سکے برابر ہے اس کے برابر ہے لیکن혼ج کر سکا ہے اس کا بارہ کا بھیپڑ کر رہا ہے تو وہ کیسے مول ہے کہ مول ہو سکتے ہیں ہم مولیاں پٹیکل تم پٹیکل اب آپ آپ بات کر دیتے ہیں تو کاربن کا پارا گرام ہے اور آگے جب ہم بات کرتے ہیں مینشوم کی محظری تو جو مینشوم ہوتا ہے اس کا آجائی کا 24 کرام یہ بھی اس کے برابر ہوگا اس کے برابر ہوگا اور اس کے اندر پارٹیکلز کتنے ہو سکتے ہیں سکس پوائنٹ zero to into ten raised par 23 اس کے اندر بھی ہو سکتے ہیں سکس سکتے ہیں تو کیا ہوگا اس کا جو مول ہے اس کے پارٹیکل تو بڑھا ہے اس کا ایک مول اس سے دونہ کیا ہے ہی ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں مولیکیوز کی تو مولیکیوز کی آگے آ لیں گے مولیکیوز کا آپ کے نام دے چکے ہیں گرام مولیکیوز کا مولیکیوز میں ہم بات کریں کہ ہمارے پاس ہوں اس کے بعد ہمارے پاس آ لائے کا ایس ای آ لائے کا ایس ای آ لائے کا ایس ای آ لائے کا مہس کتنا ہوتا ہے یہ پرابر ہوگا وان مول آف اے سی ایل اس میں آجائے گا وان مول آف اے سی ایل دونوں کا اگلین یہاں پہ محص ویڈی کہا گیا لیکن پارٹیکل کتنے ہوں کے دونوں کے انتر سیم ہوں گے وہ کتنے ہو سکتے ہیں وان سکس پرزرٹو انٹرین سپارٹی تریک پارٹیکل ہو سکتے ہیں اسی طرح آپ یہاں پہ بات کرو کہ آئینی کمپاؤنڈ کی اس کا کیا بن جائے گا ، اگر ہمارے پاس ہوتا اینی کمپاؤنڈ کے محص کو گرام میں کریں گے اگر ہمارے پاس ہوتا اینکے محص و گرام میں کریں گرام فارمولا میسک کیا کہا گرام فارمولا میسک لائے گا یہ پرابر ہوگا اس کے ایسکے مول کے مثل آپ یہاں پر بات کرو کہ اس کا محص ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پیفٹی ایپ پائنٹ فائنٹ فائنگ گرام یہ برابر ہوگا اس کے وان مول کے صحیح ہوگی بات اور اسی کنسیٹ پر آگے آپ لے کے جاؤ گے تو اس کے بعد وہ آگے آ رہا ہے کہ آئنس کیا محس کو بھی لگنا کلپلیٹر کر سکتے ہو اور اسی طرح آگے آپ کی بکر دیا ہوا ہے کہ آگے اب مول فائنڈ کرنے کا فارمولا کیا ہوگا تو مول فائنڈ کرنے کا فارمولا ہم یہاں پر یہ بتائیں گے مول فائنڈ کرنے کا جو فارمولا ہوگا مول اس یقل ٹو آ رہے گا downs اور مولون رمیس کیہ què رہے گا محس に④ اور مولر میس آ رہے گا کوئی آپ کو مول فائنڈ کرنے کا فارمولا کر رہے تھا پھر اس کا یہ فارمولا wellness over mechs آ رہے گا تو آپ کے بکرے نا آگے دیئے ہیں کہ اس اتنا ہے اس کے نمبر و مول فائنڈ کرو کمپاونڈ کا مولر میس آپ کو خود فائنڈ کرنا ہوگا امید تو ہے کہ جب آپ فارمولان ادا ہوگے تو آپ سارے کے سارے ایم اس میں ملیکن دھالت ہو جائیں گے ایک جگہ آپ اس نے میرس کو کلو گرم میں دیا ہوا ہے آپ اس کے پر مرس کو گرم میں کنورٹ کرو گی اس کے پر آپ اس کو فارمولان اپنائی کرو گے تو آپ اس کا انصر آرام سے نکال سکتے ہوگے اب اس کے بعد اس کا اس کے بلکل لیٹی ڈیک اور ٹپیک آرائیہ کا آریہ کا آرائیہ کا ایوگیہ دروس میں پر اور انشاءاللہ ہمارا نیکس لیکچر ہوگا اللہ حافظ